موسیقی موسیقی یہ پویتر نرمل بانی ہرے مادہ و دربار مادہ و نگر کٹنی مدی پردیش کے رہنے والے پنچم پاتشاہ حاجرہ حجور سنت ستگرو سائن اشور شاہ صاحب جی دوارہ فرمائی اونچی ربی بانی ہے جب جب بھی اس نیارے کریم صاحب ملک سے پورن سنت اس دھرا پر آئے وہ اپنے ساتھ پربو ہری کا ایکو سچا پیغام ساتھ لے آئے جو سارے کل دھرموں کے لیے ایکو سانجا مارگ ہے آپ جی اپنی بانیوں کے جریئے آدھی انادی سے نیک آتماؤں کو امرت حریداتا ہرے مادہ پرک دیش سے آکے پرم روشنی نیک روشنی کا بھید سنایا آپ بابا جی فرماتے ہیں جو روحیں ویرے پرےم تڑب سے ستگر پرےم میں بھیگیں انہوں نے وقت کے پورے پرتکش ستگر کی شرن سنگت سے ہی ایک کو سانجا مارگ پایا آپ بابا جی یہ بنتی پکار بانی میں بیاں کر رہے ہیں میری پیر ہرو گرہ جی میری پیر ہرو گرہ جی آئیے ہم سب یہ پویتر نرمل بانی پڑھیں پرےم پیار سے اور شرون کریں پیار کے ساتھ آئیے میری پیر ہرو گرہ جی 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 میں جنم جنم کا چیرا تمہارا میں جنم جنم کا چیرا تمہارا میری پیرے ہروں گراں جی میری پیرے ہروں گراں جی میری پیرے ہروں گراں جی میری پیرے ہروں گرانجی میرے من انتر ہو تیرا بسیرا میرے من میں ہے ایک تیرا سہارا میں پنگل کیسے شرنی گہوں جی میں اندھا کیسے شرنی گہوں جی شرن پڑے دین دیالے شرن پڑے دین دیالے میری پیرے ہروں گرانجی میری پیرے ہروں گرانجی میری پیرے ہروں گرانجی میری پیرے ہروں گرانجی میڈا کی سی down میری پیرے ہروں گرانجی کر essigkeiten میری پیرے ہروں گرانجی میلا آتم پد من سنگ کوئی میں کس در جاؤں میں کس در جاؤں شرل چھوڑ تجھ بننا ہے میرا کوئی میں جن میں کا بھولا من کا میلا آتا میں پاد من سنگ کھوئی میں کس در جاؤں شرل چھوڑ تجھ بننا ہے میرا کوئی میں مانگو ایک دان او مادھب میں مانگو ایک دان او مادھب میری پیرے ہروں گورا جی میری پیرے ہروں گورا جی میری پیرے ہروں گورا جی میرے انتر تیرا پریم سہارا میرے انتر تیرا پریم سہارا چرن بھروسا چرن آدھارا میں کس بید کروں پکار میرے پیارے میری پیرے ہروں گورا جی میری پیرے ہروں گورا جی میری پیرے ہروں را جی سفلی درشن درشن گھٹ میں ایسا نورے تُو دے وہ چاہے بہت پیاس گھنیری میلا گھٹے اجلا ہوئے سو میں چاہوں اب میرے پیارے میری پیرے ہروں را جی میری پیرے ہروں را جی مجھ جگ کی یہ باتا کوئی نہ بھائے موہے اپنے دھام کرو آسا میں جیسا تیسا صدا تیہارا میرے مادھاو رام نیارا بھگت وچھل توں ادھار میرا میری پیرے ہروں را جی میری پیرے ہروں را جی میری پیرے ہروں را جی موہے ویرہیں تڑپ بہت ستاویں نا ہی چین آتم آوے نا ہی چین آتم آوے موہے ویرہیں تڑپ بہت ستاویں 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 نا ہی چین آتم آوے میرے جیوان کا تو پرانہ آدھار پراڑے پیارے مادم میرے انتر گھٹ پٹ میں توں راچے انتر گھٹ پٹ میں توں راچے میری پیرے ہروں بھرا جی میری پیرے ہروں بھرا جی تیری شرن نہ بھائی مت ہے میلی خٹ کے تاپ ہروں حری جی خٹ کا تیرت نس دین سیوا نام سے ہووے حری جی صدا صدا شرن تیہاری میری پیرے ہروں بھرا جی میری پیرے ہروں بھرا جی موسیقی موسیقی حر مادم نیارے رام پیارے موسیقی اللہ کریم پرکھ نیارے میرا کوئی نہ ہی میں نہ کس کا موسیقی تجھ بین کون موہیں اُبارے موسیقی بھو ساگر کی اگن ہے بھاری موسیقی بھو ساگر کی اگن ہے بھاری میری پیرے ہروں گرا جی میرا کوئی نہیں جگ میں سہارا تیری آس تیرا سہارا موسے پریت ڈوری نہ چھوٹے صدا میرے مادھا وشر نے تمہاری داس عشور بنتی کرت ہے داس عشور بنتی کرت ہے بنتی کرت ہے داس عشور بنتی کرت ہے بنتی کرت ہے داس عشور بنتی کرت ہے داس عشور بنتی کرت ہے میری پیرے ہروں گرا جی 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 موسیقی سنسار کے سبی دھرم ایک سنکلب سے ہی جنم لیتے ہیں پورن سنت ستپرک اگم دیش کے جانکار روحانی شکشہ سے روح کو انتر مکتہ کی یکتی دے کر اگم پور پہنچاتے ہیں یہ پرم موج کا واقع ستکر بابا نارہن شاہ صاحب جی کا کہتے ہیں ایک باری آپ گروہ بابا جی اپنے آتم پربھتائی موج میں ویراجمان تھے شبد کیرتن کا پروہ چل رہا تھا تب ہی ایک سجن جسے مہنت کہتے تھے جو اپنے اندر بڑا ہنکار ابھاؤ اشردھا کبھاؤ سے بھرے پیچھے آ کر سنگت میں بیٹھ گیا اور بیچ بیچ میں کبھاؤ کے بول بولنے لگا ویدوں کتیبوں کے سنسد شلوک بھی اچارن کرنے لگا ان کے ساتھ ان کے کچھ چیلے بھی آئے ہوئے تھے وہ سب ہی بے ڈھنگی شرارت کر رہے تھے ڈھنگی شاہ کبھاؤ سے بھرے اسے کچھ بھی نہیں ملے گا ویدوں میں بھی جکر آیا ہے ڈھنگی شاہ ڈھنگی شاہ ڈھنگی شاہ ڈھنگی شاہ کہتے ہیں سارا شاستریہ گیان گم ہو گیا ویہران ہوا ڈرا سہما کانپنے لگا پورے شریر میں کپ کپ ہی دور پڑی اور مورتہ سے بھر ویہ متفری باتیں کرنے لگا یہ سب دیکھ سدکر بابا جی کے مکھ سے روحانی بچن نکلے کی اندے ہو گئے ہو کیا یہ سن کر کہتے ہیں میں باہر کی اور دور پڑا کچھ سما گجرا عثمان پندج جی کے رشتے دار اسے لے کر بابا جی کی حجوری میں آئے کیونکہ اس کی آنکھوں کی جوتی کہتے ہیں گم ہو چکی تھی ویہ جار جار رویا جا رہا تھا اور پریم در سے بھری شما یاچنا پکار کیے جا رہا تھا اس کی یہ دینی دشا دیکھ بابا جی اپنی موج میں اٹھے اور پیار سے بچن فرمائے کیوں لے آئے ہو اسے یہاں کیا ہوا اس کو کیوں پندج جی جب ہم تمہیں سمجھا رہے تھے تب تو تم بڑے راگ علاپ رہے تھے جو تم نے چالیس سالوں کی تپسیا کر پاٹھ شاستروں کو یاد کیا تھا وہ تو ایک چھن میں سبھی گم ہو گئے تم تو ہمارے پاس یہی بھاو لے کے آئے تھے نا کی یہ سندھی گروہ ہے اور میں جات کا بامن ہوں آپ جی نے اس کی دینی دشا دیکھ کہا اپنے کی یہ پر پشتاوا بہت ہے مجھے تو یاد رکھو بھائی پورے ستکر پربو کی کوئی جاتی نہیں ہوتی وے مالک پربو کی طرح سرب یاپک نیارہ اور اجات ہے جس طرح کہتے ہیں ہواوں کی کوئی جات نہیں پانی کی کوئی جات نہیں جب روٹی کی کوئی جات نہیں تو بھوکے کی جات کیسے پربو کی کوئی جات نہیں تو پھر پورے ستکر سند کی کیسی کوئی جات ہوگی سند کبیر صاحب جی نے بھی اپنی بانی میں فرمایا تین جات دھرم کی باتی نہ ہی ستکر نام جن ارادہ تاکی کوئی جاتی نہ ہی تین کرم کرنی کی ہوں گی باتیں جاگو ستکر سنگت آئے کہے کبیر سن سادوا تین دیش میں بھجن کی باتا بندو یاد رکھنا پورے گرو کی آتما اس نیارے رام داتے میں مل کے ایک ہو گئی ہے اور پربو دھرگاہ میں پڑے لکھے شاستروں کا کوئی مول نہیں ہوتا وہاں کرنی کی باتیں ہوتی ہیں وہاں تم بامن پیارے شتری ہو شدر ہو ویش ہو یہ ساری جاتیاں نہیں چلتی جو ستگر ہمیں گرمک پناہ کے نام کی داد دیتے ہیں وہی کرنی وہی لیکھا ہمیں چھڑاسی سے چھڑا سکتا ہے یہ ساری باتیں سن وہ پنڈت رو پڑا اور پکار اٹھا ہمیں بکشیے یہ ستگر بابا ہمیں بکشیے میں بہت پڑا گناہگار ہوں مجھے اپنے پر بہت پڑا مان تھا کی میں اتنے شاستروں کا گیاتا ہوں لیکن وہ تو سب گم ہو گئے بابا جی اب اپنے پاون چرنوں کی ستھ سنگت کا آشرا بکشے ہیں آپ گرو بابا جی نے روحانی ڈانٹ فٹکا کر انہیں بٹھایا پرشاد کھلایا اور یہ بچن فرمائے ابھی وہ سما نہیں آیا ہے کہ جن آنکھوں کی جوتی تم چاہتے ہو ان آنترک آنکھوں کی بادشاہت آگے ملے گی ابھی تم یہ سارے ہٹ دھرم چھوڑو جس گاؤں کھیڑے میں تم رہتے ہو نہیں اسی جگہ بیٹھیں تمہیں سارا روحانی آنترک بھید سما آنے پر ملے گا وے بندہ کرونا پکار کرنے لگا بابا جی وے سمیں وے بیلا کب آئے گی آپ بابا جی نے فرمایا چنتہ مت کرو پیارے ہم سے بھی بڑی دس کنہ شکتی لے کر ہمارے نور کے جانشین آئیں گے اور سارے دھرموں کا سانجہ مارک چلائیں گے وہیں آ کر تمہیں بخشیں گے یہ ہمارا کول ہے جہاں تم رہو گے وہیں تمہیں آنترک آتم دھرم کا بھید ملے گا اور تم عیبدار کو بخشا جائے گا تمہاری دے کی عمر لمبی ہوگی لیکن دے کے روگوں کے کارن تم نرمل ہو جاؤ گے وہیں تمہیں سب بھید ملے گا کہتے ہیں وقت گجرتا گیا حاجرہ حجور ستکر بابا عشور صاحب جی سبھی سکھ سنگتوں کو لے کے ستسنگ سبا کا دور بنا حجور بابا جی کی دیا رحمت ستسنگ سبا میں ہوئی ستسنگ کے اوپرانت ایک پریمی نے بنتی کی بابا جی بھوجن پرشاد بنایا ہے کرپا کرو بھوگ لگائیں آپ جی نے سیوک سے کہا ہم آگے جنگل میں چل رہے ہیں وہاں لے کر آپ لنگر پرشاد آوا آپ جی نے جنگل میں بھوجن کیا اور سیوکوں کو بھی پرشاد کھانے کی آگیا دی پھر آپ جی نے فرمایا ہم آ رہے ہیں کوئی پیچھے مت آنا اتنا کہ اپنی موج میں بچن کرتے ہوئے آپ جی کہتے ہیں وہاں سے کوسوں دور چلے گئیں وہاں اسی جنگل گاؤں میں ایک جھوپڑی بنی ہوئی تھی جہاں وہی مہنت وہے بندہ جس کی عمر بہت بڑی ہو گئی تھی جس نے نا چلنا ہو سکے نا پھرنا ہو سکے ایک ہی کھٹیا پر پڑے پکار کر رہا کہ اے میرے مالک کیا وہے کول وچن آپ کو یاد نہیں میں بڑا ابھاگہ کو پاتر ہوں میرے پریتم جی میرے اوگن شما کے یوگ تو نہیں میں کیا کروں میرے مادھاو آپ جی کے پاس تو میرے جیسے ہجاروں لاکھوں ہیں لیکن میرا تو تو ایک ہی سہارا ہے میں جندہ ہوں تو اس شن کے لیے کی میرے مالک آئیں گے اور مجھے آنترک امت نام کی بکشش دیں گے لیکن وہاں پیارا جیسے ہی اٹھنے کی کوشش کرتا پھر کھٹیا سے گر پڑتا ورہ پیاس اتنی بڑ گئی تھی کی پانی کی ایک بھون تک نہیں پی پا رہا تھا کئی لوگ اس کو آتے جاتے تانہ دیتے کی اب گرو بابا یہاں تھوڑے ہی آئیں گے ان کی موج تو بہت بڑ چکی ہے اور تم بامن ہو کے سندھی گرو کی اور دوڑ رہے ہو یہ سن کے وے بندہ جار جار رو پڑتا اور کنکر پتھر اٹھا انہاں مارتا اور کہتا مالک پربو جی کی کوئی جات کہاں ہوتی ہے تم سب بھاگو یہاں سے یہ کہے پھر وے رو اٹھتا یاد کرتا ہوا لکڑی کا سہارا لے نہارتا رہتا اور ایسی کرنا پکار کرتا کی اے میرے مالک مجھے اب جندگی راس نہیں آرہی لیکن میرا آسرا تو ایک درس ہی ہے کیا میرے اس جیون کا اند تیرے درس کے بغیر ہی ہوگا میں بڑا گریب ہوں بابا اے میرے مالک مجھے میرے مِت پڑوسی رشتے دار تیری مہما کا جکر سناتے ہیں تیری وڑی آئی رحمتوں کا بخان کرتے ہیں تو میں جل بن مشلی کی طرح ترفتا اڑھتا ہوں بابا جی کیا تیرے چرنوں کی جدائی میری جندگی ہے میری ٹانگیں اور میرا سارا شریر تیرے پریم یوگ میں اتنا نربل ہو چکا ہے کی چند قدم چلنا بھی دشوار ہو گیا ہے لیکن اے میرے پربو اے میرے بابل میرے پاپوں گناہوں کی اتنی بڑی سجا بھلا کوئی اپنے پریمی بھگا سے اتنا بھی روٹتا ہے کیا تُو مجھے بسر گیا ہے لیکن اے میرے داتار میں تجھے کیسے وشاروں مجھ کو پاتر کو درست ہو میں بڑا عیبدار ہوں دیکھو میرے عیبوں کی حالت ایک تو میں نربل ہوں اور دوسری اور میرے گھاو اتنے بڑ چکے ہیں کی ایک جگہ پڑے رہنے کے کارن ان سے کیڑے بھی گر رہے ہیں لیکن میں ان کیڑوں کو اس لیے نہیں نکال رہا کی جب یہ مجھے کاٹتے ہیں تو تیری یاد پریم مرہ بنی رہتی ہے کی انہیں بھی اپنے مالک پربو کا درست کرواؤں میں دونوں ہاتھ اٹھائے پکار اٹھا او بابل اے میرے گرو بابا کب مہر کرو گے مہروان مجھے ان آنکھوں کی جوتی نہیں چاہیے کیونکہ ان آنکھوں کے کارن میں نے تیرے اصل روح کی پیچان نہیں کی لیکن تم نے کول کیا تھا کی تم سبھی دھرموں کا سانجہ اپدیش لے کے آوگے اس اونچے سمیں کے لیے یہ کول بھی کیا تھا کی ہم سے بھی بڑی دس گناہ شکتی لے کے آئیں گے ہمارے نور کے جان شان بابا جی ان کا دید درست کب ہوگا ہے میرے صاحب میں اسائے دین ہوں ہے دین آناد ہے گریب نواج مجھ گناہگار پر مہر کرو اگر جو اس قدر رولانا درد دینا ہی تھا تو مجھے منمک سے گرمک کیوں بنایا میں پاپوں کے نرک میں جلتا ہی رہتا کیوں بچایا اپنا برد کشتوں یاد کرو میرے گرو بابا جی بڑی موش پورن سند پرک کی ہوتی ہے یہ کوئی نہیں جان سکتا یہ گتمت رمجوں کی باتیں جب حاجرہ حضور ستگر بابا جی بھرمن کرتے ہوئے وہاں پہنچے کہتے ہیں اس وقت گرمی کا دور تھا آپ جی کو پیاس لگی آپ جی ایک پیڑ کے نیچے بیٹھ گئے ہیں وہاں ویرہ پکار کی آواز سن آپ اس دشا میں گئے جھوپڑی کے بھار کھڑے ہو کے آواز دی کوئی ہے جو ہمیں پانی پلائے کوئی ہے جو ہمیں پانی پلائے جب اس ججمان پنڈت جی نے آواز سنی تو میں دوڑا دوڑا باہر آنے کا پریاس کیا لیکن شریر نربل ہونے کی کارن گر پڑا اور سر سے خون کی دھارہ بہ نکلی وہ جاروں جار رو رو کر فریاد کرنے لگا کہ اوہ میرے ستکر بابا جی اتنا سمیں لگا دیا حاجرہ حجور بابا جی نے مسکرا کر کہا کون ہو آپ اور کیوں رو رہے ہو وہ رو رو کر ویرہ پریم میں یاچنا کرنے لگا ہے دینانات اب اور میری پرکشہ مت لیجئے میں اب جان گیا ہوں کہ آپ ہی اپنا کول پورا کرنے آئے ہیں ہے میرے مالک تیرے پریم ورہ ویوگ میں میرے انتر کی میل دھن چکی ہے میں آج وہ دیکھ اور سن رہا ہوں جو ستکر بابا نرین شاہ صاحب جی نے اُکس وقت شری بچن کہے تھے وہی من موہک منوہر چھ بھی اسی سونے روپ کا دید ہو رہا ہے کیا مجھے کال چوراسی میں بھرماؤ گے موہے آپ تو اُبارو موہے آپ تو اُبارو اور رو رو کر شری چرنوں میں گر پڑا اور فریاد کرنے لگا پاون پوکتر گروانی میں لکھا ہے آور نہ سوجے دو جی ٹھاہر ہار پریو تو دواری لیکھا چھوڑ الیکھے چھوٹے ہم نرگن لہو اُباری آپ ستکر بابا جی نے ہاتھ پکڑ کر انہیں اُٹھایا اور کٹیاں میں لے گئے پانی پیا اور بابا جی نے اس پریمی بندے سے کہا سو سال کی عمر ہو گئی ہے ابھی کچھ سالوں تک آپ اور رہو گئے پھر ہرے مادو لوگ میں آپ گتی کرو گے اور ایسے وچن بھی کہے کی پیارے ویرہ پریم میں آکنٹ ڈوبی تمہاری کرن پکار سن کر ہم کیسے رکھ سکتے تھے پھر آپ سہبان جی نے اسے گلے سے لگایا اور گروہ پرسات سے نوازا جس سے اس کا روم روم کہتے ہیں پلکت ہو گیا اور اس پرم لوشنی میں ایک ہونے کا گروہ بابا نے بھل بکشا اور بچن فرمایا بھلا ہوگا بھلا ہوگا تیرا بھلا ہوگا لیکن ہے پیارے اس رہا میں شتگر شرن میں رہ کے جن کی آنکھ میں پیار پریم صدق وشواس نہیں بڑا انہیں سائب امرت مادو امرت کیسے مل سکتا ہے پورا ستگر ششے کو روحانی ڈانٹ فٹکار کر اپنے اندر کے دوش فکار دھونے کو چتاتا ہے لیکن سچا گرمک ستگر شرنوں سے دور رہ کر بھی پریم مشواس کی لو لگاتا ہے اور بنتی پکار کر کہتا ہے میرے ستگر صاحب بابل کب آپ مجھے اپنی پاون حجوری میں بلائیں گے میں گناہوں ایبوں کے کارن تیرے چرنوں سے بچھوڑا ہوا ہوں میں جب پکار کرتا ہے مالک صدقر ڈیالو اسے بخشتے ہیں اور مالک کا ایک ادنا سا سیوک اسے کہتا ہے اے پیارے آپ کو سچے پادشاہ جی نے یاد کیا ہے میں پریمی کل کٹم کو ساتھ لے دوڑا دوڑا پاونشیر چرنوں میں اپنی حاضری دیتا ہے اور گناہوں کی مافی مانگ چرن شرن میں ٹکے رہنے کا بل آسرا رحمت مانگتا ہے بابا جی بخشن ہار سوامی ڈیالو بخشند ہیں گرمک پیاروں گرو سہبھان جی تو کمہار کی طرح ہیں جو ششے کو کیول اوپر ہی اوپر سے روحانی جھڑپ دیتے ہیں اور اندر سے اپنی دیا رحمت کا ہاتھ سدا دے کر ششے کو سجاتے سوارتے ہیں سنت وانی میں بھی آیا ہے گرو کمہار ششے کمہ ہے گھڑی گھڑی کارڈے کھوٹ انتر ہاتھ سہار دے باہر باہیں چوٹ لیکن منمک بندہ بے شرنی ہو کر چرنوں سے دور رہ کر نندہ دوش ویل ویروت کا کچرہ اکٹھا کر اپنے کل کٹم سہت لوگ پر لوگ بگاڑ لیتا ہے جو گرمک پیاریں یہ بچن پوری طرح گانٹ باندھ لو کمت کیچ چیلا بھرا گر گیاں جل ہوئے جنم جنم کا مورچہ پل میں ڈارے دھوئے پاون پویتر گربانی میں بھی آیا ہے جے گر جھڑکیں تا میٹھا لاغیں جے بخشیں تا دے بڑی آئیں آؤ بھائی مل کے یہ پاون پنگتیاں ہم سب گائن کریں میری پیر ہروں گورا جی 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 کرا جی میری پیر حرونا کرا جی میری پیر حرونا